تحریک ادم اعتماد میں بری طرح شکست کے بعد شہباز شریف پاکستان کے نئے وزیراعظم منتخب ہوئے شہباز شریف کو وزیراعظم بنانے میں ان اگیارہ سیاسی جماعتوں کا کردار ہے جو ان کے وزیراعظم بننے کے بعد ان کے لیے بڑا چیلنج ثابت ہوں گی میں وقار حسین اور میرے ساتھ سلمان عابد تذیعہ کار کولم نگار بڑی گہری نظر رکھتے ہیں سیاست پہ اور متعادل ٹی وی چینلز پر اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کرتے ہیں اسلام علیکم سر سر سب سے پہلے یہ سوال ہے پی ڈی ایم حکومت یعنی کہ شہباز شریف حکومت تو بن گئی ہے لیکن ان کا مستقبل کیا ہوگا دیکھیں پہلی بات تو ہمیں یہ سمجھنی ہوگی کہ یہ حکومت کوئی لمبے عرصے کے لیے نہیں پلی کیونکہ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ دوہزار بائیسو ہے یہ الیکشن یئر ہے اور دوہزار بائیس میں اگر انتخابات ہونے ہیں تو آپ سمجھیجے چھ سات مہینے ان کے پاس ہیں اس حکومت کے پاس اب اس حکومت کے پاس اگر دوہزار بائیس میں الیکشن ہونے ہیں تو اس حکومت کو چلانا خود ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا کیونکہ دیکھیں کل تک تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان کی حکومت ناکام ہو گئی ہے وہ پرفارمنس نہیں دے رہی وہ انتخابات جیتنے کی پوزیشن میں نہیں ہوگی اب عمران خان صاحب تو ایک نیریٹیو لے کے نا چلے گئے ہیں سیاسی میدان کے اندر کہ ان کی حکومت کو ایک سازش کے ساتھ نکالا گیا ہے تو اب اگلے چھ سات آٹھ مہینے جتنی بھی حکومت رہتی ہے اس میں اب شباز شریف گورنمنٹ کو پرفارم کرنا ہے اور ان کو تین طرح کے چیلنج ہے پہلا چیلنج تو ان کو یہ ہے کہ وہ معاشی طور پر کیا آٹھ مہینوں میں لوگوں کو ریریف دے سکیں گے جو وہ باتیں کرتے تھے کہ جب ہم اتدار میں آئیں گے تو مہنگائی کا خاتمہ بھی ہوگا پیٹرول کی قیمتیں بھی کم ہوں گی پجلی کی قیمتیں بھی کم ہوں گی معاشی بدحلی بروزگاری کا خاتمہ بھی ہوگا تو پہلا تو چیلنج یہ ہے دوسرا چیلنج یہ ہے جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں کہا یہ جو دس بارہ جماعتیں ہیں کیا یہ مل کر حکومت کر سکیں گی حکومت چلا سکیں گی کیونکہ یہ ماضی کے ایک دوسرے کے بڑے سخت مغالف رہے ہیں اب اگر یہ اکٹھے ہوئے ہیں تو اکٹھے ہونے میں ان کی واحد شرط تو یہ تھی کہ یہ عمران خان دشمنی اور عمران خان کو اتدار سے باہر نکالنا تھا کو تو ہو گئے اب حکومت یہ مل کے چلا سکیں گے جو وزارتوں کی بندر بانٹ ہوگی جو گورنر لگیں گے جو اور مختلف عوضے پہ بٹیں گے سپیکر ڈپٹی سپیکر تو یہ ایک ان کے لئے چیلنج ہوگا کہ کس طریقے سے یہ مخلوط حکومت بغیر کسی انتشار کے آگے بڑھ سکتی تیسرا ان کا چیلنج یہ ہے کہ عمران خان صاحب تو قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں سے استیفہ دینے جا رہے ہیں تو جب اسمبلی خالی ہو جائے گی اور سیاست پارلیمنٹ سے نکل کر سیاسی میدان کے اندر آ دے گی تو یہ اس تحریک کا مقابلہ کیسے کرے گی دیکھیں یہ کوئی چار سو بائیس کے قریب نشستیں بنتی ہیں قومی اور صوبائی اسمبلی کی پاکستان تحریک انصاف کی اور اگر یہ واقعی استیفہ دے دیتے ہیں تو ان چار سو بائیس نشستوں پر زمنی انتخاب کرانا کوئی اتنا آسان کامتے نہیں ہے تو وہ تو پھر ایک نئے انتخاب کا منزل نامہ ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ جب عمران خان صاحب تحریک لے کے آج سے وہ شروع کر رہے ہیں پشابر سے پھر وہ کراچی جا رہے ہیں پھر لاہور آ رہے ہیں اس طرح مختلف شہروں میں جلسے کریں گے تو انہوں نے تو بنیادی مطالبہ یا ڈیمانڈ رکھ دی ہے کہ وہ فوری طور پر نئے انتخابات چاہتے ہیں اور وہ تحریک چلائیں گے کہ ملک کا جو واحد بوران کا حل ہے وہ نئے انتخابات ہیں اب وہ نئے انتخابات سے مراد ان کی ہے تین چار ماہ میں نئے انتخاب کرائے جائے اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو شباز شریف صاحب کی حکومت بنی ہے اس کے مقابلے میں ایک نگران حکومت بنے چاہے چار ماہ کے لئے بنے تین ماہ کے لئے بنے پانچ ماہ کے لئے بنے لیکن یہ حکومت جو مجودہ اب شباز شریف صاحب کی ہے اس کے مقابلے میں نگران حکومت کا کام ہے الیکشن سے بنہا ان کی کوشش یہ ہے اب انہوں نے مومنٹم تو گین کیا ہے آپ نے دیکھا کہ جس دن یہ پرائم نیسٹر نہیں رہے تو اتوار والے دن پاکستان سمیتھ پوری دنیا میں ان کے حق میں مظاہرے ہوئے ہیں اور بڑے بڑے مظاہرے ہوئے ہیں اور یہ ہسٹری میں ہم نے پہلی دفعہ دیکھا ہے سیاستدان کے لئے پاکستان کے لئے پاکستان اور پاکستان سے باہر اور جس طرح سے نوجوان عورتیں بچے جوش و خروش ہم نے دیکھا وہ یقینی طور پر اپوزیشن کے لئے جو آج کی حکومت ہے سیٹ بیک تھا اور اب وہ پشاور سے کراچی سے اور لخور میں اگر بڑے جلسے کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو حکومت کی مشکلات بڑھ جائیں گی اور یہ جو بیانیاں تھا نا ان کا کہ ان کے خلاف عالمی سازش ہوئی ہے اور کچھ پاکستانی اپوزیشن جماعتیں جو اس کھیل کا حصہ ہیں وہ کتنا سچا ہے اور کتنا جھوٹا ہے اس کو ذرا نکال دیں عوامی پرسپشن میں یہ بات ٹرانسلیٹ ہو گئی ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی امریکہ نے اس کو نکال آئے اور پاکستان میں انٹی امریکہ سینٹیمنٹ بھی مجود رہتے ہیں لوگ امریکہ مغالف جذبات بھی رکھتے ہیں پھر جو شہباز شریف نے بیان بازی دی کہ ہم بیگرز ہیں اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ نے امریکہ کو کیوں للکا رہا آپ نے یورپین یونینگ کو کیوں خط لگ دیا اس ساری باتیں ایسے لگتی ہیں جیسے آپ نے پرو امریکہ پولیٹکس کو مینٹین کیا اپنے پیر پر کل ہاریم اب اس کا فائدہ جو ہے وہ امران خان انٹی امریکہ سینٹیمنٹ انٹرنیشنل کونسپائریسیز کی بنیاد پہ اور ان جماعتوں کو جنہوں نے ان کو باہر نکالا ہے ان کو کہیں گے کہ یہ بیلن قومی سازش کا حصہ تھے اس کو لے کے میدان میں نکلیں گے تو یہ کوئی آسان چیلنگ نہیں ہے شہباز شریف حکومت کے لیے ایک بات پھر دوسری بات یہ ہے کہ پنجاب میں جو تبدیلی آ رہی ہے اگر واقعی ہے کہ حمزہ شہباز چیف منسٹر بنتے ہیں تو یہ تو پھر ایک اچھا کولیشن بن جائے گا نون لیگ کے لیے مرکز اور پنجاب جہاں وہ اپنے آپ کو طاقتور بنا سکتے ہیں لیکن اگر کوئی اپسٹ ہو جائے اور پرویز الہی صاحب چیف منسٹر بن جاتے ہیں تو پھر مسلم لیگ نون کی طاقت کم ہو جائے گی کیونکہ اصل طاقت تو پنجاب ہے